حیاء یہ ایمانی وصف ہے ایمان کا ایک جز ہے جیسا کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے تیہتر سے اور بعد میں تیرسٹ بیزوں و سبونہ اور بیزوں ستونہ یعنی تیہتر شاکھ ہیں یا تیرسٹ شاکھ ہیں بیزہ کا تعلق تین سے لے کے نو تک بولا جاتا ہے آلہ قول لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے آلہ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیئے نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے گویا کہ آپ نے اپنے جہے معبود حقیقی کا اقرار کر لیا اسی کو توحید کہا جاتا ہے اسی کو ایمان بولا جاتا ہے اب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو گویا کہ جہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں چاہے وہ یہودیوں کے ہوں عیسائیوں کے ہیں ہندووں کے ہیں جتنے بھی عزم ہیں آپ ان پہ گویا کی نقیر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھے معہد ہو گئے یہ سب سے جہے ایمان کا آلہ درجہ وَأَدْنَا هَا اِمَا تَتُ الْعَضَىٰ اَنِتْتَرِيقِ سب سے ادنا درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا اور عزم میں جہے حصی تکلیف اور معنوی تکلیف دونوں شامل ہیں عزم آنے تکلیف دے چیز مثال کے طور پر راستے پر پڑا ہوا جہے ایٹ ہے پتھر ہے اسی طریقے سے کانٹا ہے اسی طریقے جو بھی جو ہے ایک انسان کو نقصان پہنچائے آپ اس کو ہٹا دیجئے گویا کہ آپ نے ایمان کا یہ ادنا درجہ پر عمل کیا اور بڑا کار خیر ہے تکلیف دے چیز ہٹانا بہت ہی بہترین راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے اِمَا تَتُ الْعَضَىٰ اَنِتْتَرِيقِ اور معنوی تکلیف آدمی بیٹھا ہے راستے پر گزر رہا ہے کسی پر آپ نے تھٹھا کر دیا کسی کی غیبت کر دی چگل کھوری کر دی غلطے کی اس طرح کے کام تو یہ حصی اور معنوی جو ہے سب سامل وَالْحَيَا وَشُوبَةٌ مِّنَ الْعِيمَانِ نبی نے ایمان کا شاق کرا دیا جد کرا دیا آپ اسی سے اندازہ کیجئے تفصیل نہیں بتایا ستر تیہتر ان دونوں کے بیچ میں آلہ اور ادنا کے ساتھ الگ سے باقاعدہ تذکرہ کیا کی حیاء جہے ایمان کی ایک شاق ہے یہی حیاء یہ مومن کا ایک زیور ہے جس سے آراستہ پیراستہ اگر ہو جائے تو جتنی بھی قبائیں ہیں برائیاں ہیں ان تمام سے وہ دوری اختیار کر لے جائیں فٹکے ہی نہیں اور حیاء ایمانی ایمان کے حیاء کی دو قسمیں ایک ایمانی حیاء ہے جس سے آدمی آراستہ پیراستہ ہو جائے تو جتنی بھی منکرات ہیں جتنی بھی برائیاں ہیں جتنی بھی محرمات ہیں جتنی بھی غلط کاریاں ہیں اپنے آپ کو الگ تھلک کر لے گا کبھی ان برائیوں کے کنارے پھٹکے گا نہیں تو یہ حیاء بہترین وصف ہے کہ ایک انسان بے حیائی کے کام کو کے کنارے نہیں پھٹکے گا